اور بے شک ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے تو کیا کوئی نصیحت قبول کرنے والا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ و طالبات اس موڈیول میں ہم ان حروف کو پڑھنے جا رہے ہیں جن حروف کی ادائی کا تعلق ہمارے حلق کے ساتھ ہے جن کو ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں حروف حلقی وہی حروف ہوتے ہیں جن کو حلق سے ادا کیا جاتا ہے اب میں سابقہ موڈیولز جا ہم نے پڑھے ہیں ان کے ساتھ ملا کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو حلق اصول مخرج ایک ہے لیکن مخرج اس میں تین آ جاتے ہیں کہ حلق تو ایک مقام کا نام ہے ایک عزوے تکلم ہے جس ان کا ایک حصہ ہے اصول مخرج ہونے کے لحاظ سے حلق ایک چیز ہوئی لیکن اس کے الگ الگ مقامات سے چونکہ حروف پڑھے جاتے ہیں اس لیے مخرج اس میں تین آ جاتے ہیں حلق کا ابتدائی حصہ یعنی زبان کی جڑ سے جب حلق شروع ہو رہا ہے مو اور حلق کے درمیان جب زبان کی جڑ آ رہی ہے وہاں سے حلق سٹارٹ ہو رہا ہے تو اس کو ہم کہیں گے تجوید کی زبان میں ابتدائی حلق یعنی حلق کی ابتداء جہاں سے ہو رہی ہے تھوڑا سا نیچے جائیں گے تو ہم کہیں گے وسط حلق اور پھر مزید اس کے آخری عصے کی طرف آئیں گے تو اس کو کہا جائے گا انتہائی حلق تو حلق کے تین عصے ہیں ابتدائی حلق وسط حلق اور انتہائی حلق حروف حلقی چھے ہیں دو حروف کا تعلق ہے جو ابتدائی حلق سے پڑھے جاتے ہیں جیسے خو غائن اب یہ دو حروف ہیں خو غائن ان کو ابتدائی حلق سے پڑھتے ہیں حلق جہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اس مقام سے یہ دو حروف پڑھے جائیں گے اسی طرح دو حروف وہ ہیں جن کو ہم وسط حلق سے پڑھتے ہیں عائن حا عائن حا یہ دو حروف ہیں جو حلق کے درمیان والے حصے سے پڑھے جاتے ہیں اور دو ہی حروف وہ ہیں جو حلق کے انتہائی حصے سے اینڈ والے حصے سے جو سینے کی طرف حلق کا حصہ آئے گا وہاں سے پڑھے جاتے ہیں اور وہ ہے حمزہ ہا غور کریں تو دونوں میں ہا کا ساؤنٹ زیادہ آتا ہے حمزہ کو پڑھیں تو پہلے اس کے ہا ہی ہے حمزہ ہا اس میں وہ حصہ حلق کا استعمال ہو رہا ہے جو انتہائی حلق ہے جو سینے کی جانب والا حصہ ہے تو اس کو ہم حلق کا انتہائی حصہ کہتے ہیں یہاں سے دو حمزہ ہا اس سے تھوڑا سا اوپر آئیں گے درمیان میں غین حا اور اگر اس سے مزید اوپر آئیں گے حلق کی جو ابتداء ہو رہی ہے غین خو تو یہ حروف حلق کی جن کی تعداد چھے ہیں اصول مخرج حلق ہے اور مخارج اس میں تین ہیں اور وہ تینوں حلق کے مختلف حصے ہیں جہاں سے ہم دو دو حروف کو ادا کرتے ہیں تو اس طرح سے اس سلائیڈ میں اور اس موڈیول میں آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ حروف حلقی کون سے ہیں یہ بھی پتا چل گیا حروف حلقی کتنے ہیں یہ بھی پتا چل گیا کہ یہ ایک اصول مخرج ہمارا کلیر ہوا ہے اور اس کے ساتھ یہ بات بھی کلیر ہو گئی کہ اس اصول مخرج میں تین مخارج موجود ہیں حلق کا ابتداء حلق کا وسط اور حلق کی انتہا تو یہ انتہائی اہم موڈیول ہے تجوید القرآن کے لحاظ سے کہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں ایک ہی موڈیول میں مجسر آگئیں امید ہے کہ اسے یاد رکھیں گے تو بڑی آسانی کے ساتھ یہ چیزیں محفوظ ہو جائیں گے